مہترم حضرات قرآن مجید کے دوسرے پارے کی تلاوت ترابی کی نماز میں آپ نے سماعت کی دوسرے پارے کے آغاز میں تحمیلِ قبلہ کا ذکر ہے قبلہ وہ چینج کر دیا گیا قبلہ بدل دیا گیا پہلے پہلے تو پہلے جو ہے قبلہ کدھر تھا بیت المقدس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد تقریباً سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے لیکن اللہ کے رسول کی خواہش تھی آپ کی تمنا تھی آپ کی عارض تھی کہ خانے قابہ کو قبلہ بنا دیا جائے جب تک آپ مکہ میں تھے تو آپ نماز تو بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے لیکن قابے کو سامنے رکھتے تھے لیکن آپ مدینہ میں توسیبل نہیں رہا کیوں کیونکہ مدینہ سے بیت المقدس جو تھا وہ نورت کی طرف تھا تو اب ظاہرتی بات ہے کہ کابہ سامنے نہیں آسکتا تو اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ کسی طریقے سے خانے قابہ کو قبلہ بنا دیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب جو ہے خانے قابہ ہی تمہارا قبلہ ہے اب تم کہیں پر بھی نماز پڑھو گے تو خانے قابہ کی طرف اپنا مو کر کے نماز پڑھو گے جب یہ حکم اترا تو تین طریقے کے لوگوں نے اس حمد پر اتراز کیا ایک تو مکہ کے کافروں نے اتراز کیا کہ دیکھو کل تک تو یہ بیت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے خانے قابہ کی طرف پڑھنے لے یہودیوں نے بھی اتراز کیا یہودیوں نے کہا کہ پتا نہیں کیا وجہ پڑھی کہ ان کا قبلہ بدل گیا اور منافقوں نے اتراز کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اتراز کا جواب دینے کے پہلے کمنٹ کیا کمنٹ کیا کیا سَيَقُولُ السَّفَحَابُ مِنَ النَّاسِ ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ان قریب بے وقوف اور اسٹوپڈ لوگ کہیں گے مَا وَلَّهُمْ أَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدل کیوں دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے وقوف قرار دیا جنہوں نے اس قبلے کے حکم پر اتراز کیا تھا اس سے ایک نقطہ یہ ملا ایک سبق یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اتراز کرنے والا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اوبجیکشن کرنے والا چاہے دنیا کی نظر میں کتنا ہی بڑا انٹیلیجنٹ اور دنیا کی نظر میں کتنا ہی نالیجیبل پرسن ہو اللہ کی نظر میں بے وقوف ہے وہ اسٹوپیڈ ہے ایڈیٹ ہے اب اللہ نے جواب دیا کہ تم کہتو قبلہ کیوں بدل دیا قل اللہ المشرق والمغرب اے نبی آپ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہی مشرق اور مغرب کا کورب اور پچھن کا مالک ہے اللہ نے حکم دے دیا قبلہ بدل گیا اللہ کی مرضی تم کون ہوتے ہو اتراز کرنے اللہ نے کل تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمات پڑھنے کا حکم دیا تھا خانے کعبہ کی طرف کر دیا میں نے یہ نہیں ہے کہ دائریکشن کیا ہے قبلہ کیا ہے میں نے یہ ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کا حکم آگیا بات ختم اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکمت بتائی کہ یہ کھانے کعبہ کو قبلہ کیوں بدائے گی حکمت کیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدًا آلَى النَّاسِ اے مسلمانوں ہم نے تم کوئی امتِ وسط بنایا ہے تمام امتوں میں سب سے بہترین امت بنایا ہے جب تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت تو تمہارا قبلہ بھی تمام قبلوں سے بہتر ہونا چاہیے اب ہم نے تمہارا قبلہ بنا دیا کھانے کعبہ کو جو دنیا کا میڈل ہے جو دنیا کا وسط ہے جو دنیا کا بیچوں بیچ ہے تو جیسے تم بیچ کی امت ہو امتِ وسط ہو اسی طریقے سے تمہارا قبلہ دی تمام قبلوں میں سب سے بہترین امت اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی محبت کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہے قد نرہ تقل بوجھک فی السما اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا نماز کے اندر آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اے نبی جب آپ نماز پڑھا کرتے ہیں تو آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف جاتا ہے آپ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکوم آ جائے اور تبلہ بدل دیا جائے کھانے کعبہ کو تبلہ کر دیا جائے قد نرہ تقل بوجھک فی السما اے میرے نبی آپ بار بار جب آسمان کی برپل کر دیکھ رہے ہیں آپ کی وہ کیفیت آپ کی وہ سیچویشن ہم دیکھ رہے ہیں اے نبی آپ گھبرائیں نہیں آپ پریشان نہ ہو ان قریب ہم آپ کا قبلہ اسی کو کر دیں گے جاؤ آج کے بعد ہم حکم دے رہے ہیں کہ آج کے بعد سارے مسلمانوں کے قبلہ مزید حرام اور خانے کعبہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے اتنی محبت ہے کہ جو بات نبی نے زبان سے بھی نہیں کہی صرف نبی کے دل میں خواہش ہے تمنا ہے آرزو ہے اللہ نے اپنے نبی کی آرزو کو بھی پورا کر دیا یہ اتنی محبت ہے اللہ کو اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پر ایک سوال پیدا ہوئی کہ یہ جو سولہ سکترہ مہینے مسلمانوں نے نماز بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھی اس نماز کا کیا ہو وہ نماز اللہ کیا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوا کہ اسی نماز پر جو لوگ مر گئے ان کا انتقال ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کیا نجات پائیں گے کہ نہیں پائیں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا فرمایا تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ برباد نہیں کرے گا تم نے پچھلے قبلے کی طرف جو مو کر کے نماز پڑھی ہے وہ ساری نماز سے اللہ تعالیٰ کے قبول ہوں گی کیوں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان کہا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری نماز کو اللہ برباد نہیں کرے گا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُدِيَ اِمَانَكُمْ اللہ تمہارے ایمان کو برباد نہیں کرے گا اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے یعنی نماز کے بغیر ایمان اللہ تعالیٰ کیا مانا ہی نہیں جائے گا جب تک ایک مسلمان ایک مومن نماز کی پابندی نہیں کرے گا اللہ کیوں اس کے ایمان کہتے بعد اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بات بتائی فَذْكُرُونِ اَذْكُرُو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو اللہ اسے ایک جملے میں کتنی بڑی بات کی اللہ کہہ رہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو اللہ جس کو یاد کر لے اس کو کبھی کوئی پریشانی آسکتی کبھی کوئی دھوک آسکتا ہے شرط اتنا ہے مجھے یاد کرو بندہ کتنا نادان ہے اللہ تعالی اتنا بڑا انعام دے رہا اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے کہ تم مجھے یاد کر رہے میں تمہیں یاد رکھوں گا تمہیں ہر مسئیبت میں ہر دودھ میں ہر تکلیف میں تیرے کام آنگا بس ایک ہی شرط ہے تو مجھے کبھی نہ بھولنا محبر الابادی کا شیر ہے نا تم شوق سے کالج میں پڑھو چرک پہ جھولو تم شوق سے کالج میں پڑھو چرک پہ جھولو جائز کے غمباروں میں اڑو پارکوں میں کھیلو بس ایک سخن بندے یا جس کا رہے یاد اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھول انسان اگر زندگی میں اللہ کو نہ بھولے تو اللہ کا وعدہ اللہ اس کو کبھی نہیں بھولے گا اللہ ہر مسئیبت میں ہر تکلیف میں اس کو یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ مجھے یاد رکھو مجھے یاد میں جانو اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنا ایک قانون بتایا اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو آزماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقَوْجِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی تو خوف کے ذریعے در کے ذریعے آزمائیں گے ظالم حکمرہ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے تمہیں اپنی جان و مال کا خطرہ ہو جائے گا وَالْجُوعِ اور کبھی ہم تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے اناچ اور پیداوار اناچ کی پیداوار کم ہو جائے گی کھانے کے لالے پڑ جائیں گے تم دانے دانے کو ترد جاؤ گے وَالْسَّمَرَاتِ اور کبھی کبھی تمہیں پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے پھلوں کا موسم آئے گا لیکن تمہیں پھل نصیب نہیں ہوگی ہم تمہیں ترہ ترہ سے آزمائیں گے مختلق مقریشانیوں کے ذریعے آزمائیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لیکن ہم آزمائیں گے ضرور ہم آزمائیں گے سب کو لیکن اے میرے نبی آپ بشارت سنا دیجئے سبر کرنے والوں اب سبر کرنے والے کون ہے ان کی پہشان کیا ہے فرمایا سبر کرنے والوں کی پہشان یہ کہ جب ان کے اوپر کوئی مسئبت آتی ہے ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے ہم اللہ ہی کے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں ہم اللہ کی ملقیت ہے اللہ ہمارا مالک ہے اللہ کی ہم پروپرٹی ہے اللہ ہمارا مالک ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور موسیقی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ جملہ جس نے پڑھ دیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بشارت سنا دو اس کو ہماری رحمت دے دو حضرت عمر سلمہ کہتی ہیں مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ سکھایا تھا ایک دعا سکھائی تھا اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جب مسلمان پر کچھ مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھ دی کونسی دعا یہی اِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا إِلِ رَاجِعُونَ اور اس کے آگے ایک جملہ اور بڑھا دیا اللہم ماجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنَا اے اللہ میری مصیبت میں تو مجھے عجر عطا فرما اور اس مصیبت کا پہترین بدلہ مجھے عطا فرما اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لے کسی مصیبت میں اللہ تعالیٰ اس مصیبت کا پہترین بدل اس کو دے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے جب میں بیوہ ہو گئی جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھ لی حالانکہ میرے دل کے عمبر خیال آیا کہ میرے شوہر سے اچھا شوہر مجھے کہاں سے مل سکتا اتنا چاہنے والا اتنی محبت کرنے والا اتنا نیک شوہر مدینہ کی طرف سب سے پہلی فیملی جس نے ہجرت کی تو میرے شوہر کی فیملی تھی اتنا پہترین شوہر مجھے کہاں ملے گا لیکن نبی نے کہا تھا یہ دعا پڑھ لو تو میں نے پڑھ دی کہتی ہے جب میں نے یہ دعا پڑھا تو واقعی میں اللہ نے میرے شوہر سے پہترین شوہر مجھے آتا کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں میں آگئی آپ سے میرا نکہ ہوا تو میرے بھائیو یہ جو دعا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِنِ رَاجِونَ یہ صرف انتقال کے موقع پر نہیں پڑھی جائے ہم لوگ سمجھتے بس کسی کے مرنے کی خبر دنی اِنَّا لِلَّهِ پڑھ دی کسی بھی مصیبت میں چھوٹی بڑی اللہ نے کہا اِذَا عصابتہم مصیبت کوئی بھی مصیبت آپ کا سامان گم ہو گیا آپ کا بچہ زخمی ہو گیا آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی بھی تکلیف آگئی فوراً اس کو ادھم وصیفہ بنا لیجئے اس کو اپنی زندگی کے پار بنا لیجئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِنِ رَاجِونَ فوراً پڑھئے اور وہ سکے تو اس کے آگے ہی بھی بڑھا لیجئے اللہم جرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِ خَيْرَ مِنَا اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ایمان والے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرتے تو اللہ سے تو شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے شرک یہ بھی ہے کہ جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی محبت کسی اور سے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِظُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ جتنی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اتنی غیر اللہ سے کرتے کتنی محبت کرتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں ایک مثال جو ایک ساتھ کے حج کر رہے ہیں وہاں بیمار ہوتے ہیں بیمار ہو گئے ہندوستان میں اپنے رشتدار کو فون کیا کہا کہ میں بہت بیمار ہو گیا ہوں یہاں پہ میرے نام سے عجمیر میں ایک چادر چھواتے ہیں حج کرنے گیا ہے وہ اللہ کے گھر کا تواف کرنے گیا اللہ کے گھر عبادت کرنے گیا ہے وہاں جا کر کے بھی اسے یہ احساس ہے اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ میں بیمار ہوا ہوں تو میری بیماری عجمیر والے بابادوں کریں یہی ہے وہ شرک کہ جو محبت اللہ سے ہونے چاہیے وہ غیر اللہ سے ہے والذین آمنوا اشدو حبا للہ اللہ فرماتا ہے ایمان والے کے دل میں اگر سب سے زیادہ کسی کی محبت ہوتی ہے اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول سے تمام چیزوں سے کہا گا اگر محبت ہونی چاہیے تو اللہ اس کے رسول سے اس کے بعد روزے کا ذکر کیا گیا فرمایا گیا روزہ تمہارے اوپر فرض ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض ہے روزے کا مقصد کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ اس کے بعد کہا گیا یہ گنتی کے چند دن یہ کہہ کر کے تسلی دی گئے جب منزل پتا ہو تو راستہ چلنا آسان ہو جائے کہا گیا کہ روزہ سال بر نہیں رکھنا ایام امادودا گنتی کے چند دن ہیں آج رمضان شروع ہوا ہے ایک ہفتے کے بعد پتہ لگا صاحب آدھا رمضان ہو گیا ایک ہفتے کے بعد سات دن ہو گئے لیکن پھر دیرے دیرے پندرہ دن جب گزر جاتے ہیں آدھا رمضان گزر جاتا ہے پھر بہت تیزی سے ختم ہونے لگتا ہے ایام امادودا گنتی کے چند اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی بوڑھا ہے اتنا بوڑھا اور کمزور ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا ایسی بیماری ہے جو دائمی مرض ہے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ایسا آدمی روزہ نہیں رکھے گا روزے کی قضا بھی نہیں کرنا ہے روزے کی جگہ کو ایک غریب کو کھانا کھلائے وَعَلَى الَّذِينَ الْيُطُّونَ جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھیں روزے کی طاقت رکھیں بھی تو بہت پریشانی کے ساتھ رکھیں ایسے لوگوں کے لئے اجازت ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے ایک مسکن کو کھانا کھانا اب سوال یہ پیدا ہوتی کہ عورت اگر پریگنٹ ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھے گی تو نقصان دے تو ایسی عورت کیا گیا یہ عورت کو بچے کو دودھ پلانا ہے اب بچے کو دودھ پلاتی تو پھر روزہ رکھنا مشکل ہے ایسی عورت کیا گیا تو یاد رکھے کہ پریگنٹ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں رکھے گی اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے مگر اس کو بعد میں روزے کی قضاء کرنی پڑے گی روزہ پورا تھا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے کسی وسیلہ کی ضرورت میں اللہ قریب ہے وسیلہ وہاں چاہیے جہاں دور معاملہ دور چھت پر جانے کے لئے سیڑھی کی ضرورت اس لئے کیونکہ چھت ہم سے دور ہے پرائم منشٹر سے بات کرنے کے لئے پیئے کی ضرورت اس لئے کیونکہ پرائم منشٹر صاحب کا ہم سے ہم سے اور ان سے رسائی مشکل ہے لیکن اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَالَكَيْبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب وَجِيبُ دَعْوَتَ الدَّعِيزَادَان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اے میرے نبی جب میرے بمبی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ کہاں آئے انہیں جواب دے دو کہ میں قریب ہوں عجیب و دعوت تدائی میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں شرد یہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي میرے اوپر ایمان لے آ تم میرے طریقے پر چل اور صرف تمہیں رسیہ میرے سامنے ہاتھ پیلا میں ضرور تھے اس کے بعد کہا گیا کہ ناجائز طریقے سے کسی کا مال مکھاؤ وَلَا تَعْقُلُ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ناجائز طریقے سے کسی کا مال مکھاؤ ایک بات بتاؤں مال شریعت کی نظر میں خراب چیز نہیں قرآنِ قریب میں مال کو بار بار اللہ کا فضل کہا گیا ہے قرآنِ مجید میں بار بار مال کو بھلائی کہا گیا مال برا نہیں ہے مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے مگر یاد رکھو مال کے اندر تین کنڈیشن ہے اگر تین کنڈیشن ہم پوری کر رہے ہیں تو مال بہت بڑی نعمت ہے پہلی کنڈیشن مال حلال ہونا چاہیے ناجائز طریقے سے مال کمانا نہیں مال ناجائز طریقے سے نہیں کمانا ہے جائز طریقہ اللہ نے بے شمار بنایا ہے جائز طریقے سے مال کمانا ہے دوسری کنڈیشن تمہارا مال تم کو اللہ کی ذکر سے غافل نہ کر دے مال کے چکر میں نماز چھوڑی جا رہی ہے مال کے چکر میں اللہ کا دین چھوڑا جا رہا ہے تو مال گڑ پڑے مال کبھی اللہ کے دین سے غافل نہ کرے اور تیسری کنڈیشن مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو یہ تین کنڈیشن اگر پوری کرتے تو خوب پیسہ کماؤ اللہ کیاں پیسہ کمانا مانا نہیں اللہ کیاں مال کمانا مانا اس کے بعد کہا گیا یہ دیکھو حلال کھاؤ زمین کے اندر ہم نے تمہارے لئے جتنی حلال چیزیں بنائیں سب کھاؤ وَلَا تَقْتَوِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان شَيْطَان کے راستے میں مک جائے یہ حلال کھاؤ کہنے کے بعد یہ کیوں کہا گیا کہ شیطان کے راستے میں مک جائے یہ اس لیے کہا گیا کہ شیطان کی بہت بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو حلال سے حرام کمائی کی طرف لے جائے انسان کی کمائی حرام ہو جائے یہ شیطان کی بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے اس کا بہت بڑا حصہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے بدن میں حرام کا لکمہ پہنچ جائے کیوں کیونکہ جب حرام کا لکمہ بدن میں پہنچے گا تو ہماری نیکی بھی اللہ کیا قبول نہیں ہوں گی ہماری دعائیں بھی اللہ کیا قبول نہیں ہوں گی ہم اللہ کی بارگاہ سے دلتار دیے جائیں گے اس لیے حلال کھانے کا حکم دینے کے فوراً بات کہا اس شیطان کے راستے پر جائے اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ ظاہری چمک دمک دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھا اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نافرمان بندوں کو بھی بہت کچھ دیتا ہے آج دنیا میں کتنے کافر ہیں مشرک ہیں عرب پتی ہیں کھڑپتی ہیں اگر دنیا کے بڑے بڑے ملینئر اور بلینئر لوگوں کے اگر آپ لشت نکالیں تو اس میں زیادہ تر آپ کو کافر اور مشرک میں دیں تو کسی کی ظاہری شان و شوقت دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھا اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل چیز ایمان دیکھیں میں فرمایا کافروں کے لئے دنیا کی زندگی تو مزین کر دیا گیا ہے ان کی دنیا کی زندگی دیکھ کر کے بھنٹوں کا مکہ اس کے بعد حج کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ جب حج کرو تو حج کے دوران کچھ گناہ کا کام مکہ کرو کچھ بہبودہ کام مکہ کرو کسی سے لڑائی چڑھا بھی اگر آدمی حج کرنے گیا ہے اور حج کی تمام کنڈیشن کو پورا کر کے حج کر کے آ جائے تو جانتے ہو کیسا ہوتا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں رجا قیومن ولدت امہو جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے تو کیسا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے ہر دنہ سے پاک ہوتا ہے یعنی حج کر کے آنے والا حاجی بھی اس معصوم بچے کی طرح ہو جاتا ہے شرط کیا ہے کہ حج کے دوران کوئی ایسا غلط کام نہ کرے اس کے بعد ایک بات کہیں گی کہ جب حج کرنے جاؤ تو راستے کا سامان لے کر کے جاؤ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ سے پہلے یمن کے لوگ جب حج کرنے آتے تھے تو کھالی ہاتھ آتے تھے کہتے تھے اللہ کے گھر کا تواف کرنے جارے کیوں ہم سامان لے کر جائیں گے اللہ ہمیں دے گا اب راستے میں لوگوں سے دیگ مانتے تو اللہ نے کہا یہ تقویٰ نہیں ہے کہ تم کھالی ہاتھ جاؤ سفر پہ نکلے ہو نا سفر پہ نکلے ہو تو زادے راہ لے کر کے جاؤ سامان لے کر کے جاؤ اور جب حج کا سفر کرنے کے لیے سامان کی ضرورت ہے جو تین سو پانچ سو ہزار کلومیٹر کا سفر ہے تو وہ سفر کہ جس سفر کے بعد واپس نہیں آنا ہے آخرت کا سفر جو سکو تیہ کرنا ہے میرے بندوں وَتَزَوْدُوْتَئِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ذرا اس سفر کا بھی زادے راہ سامان ساتھ میں لے کر کے جاؤ اور اس سفر میں ساتھ میں کیا جائے گا پیسہ نہیں جائے گا پروپرٹی نہیں جائے گی دولت نہیں جائے گی اس سفر میں اگر کوئی چیز تمہارے ساتھ جائے گی تو اللہ کا تقویٰ جائے گا اللہ کا گھر جائے گا اس کے بعد کہا گیا کہ جب دعا پڑھو تو دعا میں صرف دنیاں میں مطلب رب بناتنا فی الدنیا دنیا دے 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 یہ دعا مت کرو فرمایا کہ جب دعا کرو تو یہ مانگو رب بناتنا فی الدنیا اے ہمارے پروردگار تو دنیا کی بھی بھلائیاں ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائی ہمیں عطا فرما اور جہنم کی آگ سے تو ہم کو بچا لے اللہ کے نیک بندے دنیا بھی دنیا کا سوال نہیں کرتے تو آخرت کا سوال کرتے حضرت سالیم بن عبداللہ بہت بڑے تعبیق حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کھانے کعبہ کا تواف کر رہے تھے اس دور کا جو خلیفہ تھا حشام بن عبدالملک اس کا گزر ہوا اس نے دیکھا لوگ بھیرہ لگائے اس نے پوچھا کون ہے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم بن عبداللہ ہیں پڑے نیک اللہ کے بندے تو حشام بن عبدالملک دھیرے سے آیا اور کہا کہ سالم اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو مجھ سے مانگتا دیکھو میں خلیفہ ہوں میرے پاس پورا خزانہ ہے کچھ مانگنا چاہو کو مانگتا حضرت سالم نے کہا بادشاہ سلامت یہ اللہ کا دربار ہے اللہ کا گھر موجود ہے اللہ کی گھر میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانتے ہوئے اچھا نہیں کرتا تاریخ کے الفاظ ہیں سالم عبداللہ نے تواف کمپلیٹ کیا مزد حرام کے باہر آئے کھانے کعبہ کے باہر آئے حشام بن عبدالملک نے پھر پکڑا کہا کہ اے سالم اب تو تم مزد حرام کے باہر آگئے تم کھانے کعبہ کے باہر آگئے اب تم کو کچھ مانگنا اور کچھ سوال کرنا کو مجھ سے کر دو حضرت سالم نے کہا اے خلیفہ یہ بتاؤ کہ میں تم سے کیا مانگوں دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں کہا کہ اے سالم آخرت تو میں دے نہیں سکتا آخرت دینا تو میرے کنٹرول میں میرے اختیار میں میرے پاور میں نہیں ہے میں دنیا کا خلیفہ ہوں میں دنیا کا باہر چاہوں میں دنیا کی جو دولت چاہیے تم مجھ سے مانگ سکتے ظالمی عبداللہ نے کہا کہ اے خلیفہ اے حشام ما سعلت الدنیا ممن یملکہا فقیتہ سعرہا ممن اللہ یملکہا اے خلیفہ بق اے حشام من عبدالملک میں نے تو دنیا اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے میں نے تو دنیا کا سوال اس سے بھی نہیں کیا ہے جو دنیا کا مالک ہے میں تجھ سے دنیا کا سوال کیا کیا کروں تو تو دنیا کا مالک بھی نہیں میں نے تو اللہ کے گھر میں بھی دنیا نہیں مانگی ہے تجھ سے کیا دنیا مانگ تو اللہ کے نیک بندے دنیا کا سوال نہیں کرتے یہ پہترین اور جامع دعا سکھائی گئی ربنا آتینا پھر دنیا حسنا اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ جب تواف کرتا ہے حاجی یا عمرہ کرنے والا تو تواف میں بھی آپ دیکھیں کہ روپن یمانی اور حجر اسوت کے درمیان اس کے بعد ایک بات بتائی گئی کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے فرمایے گا طلاق دو مرتبہ ہے طلاق ہم لوگ جانتے تین طلاق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے طلاق دو مرتبہ ہے تیسری بار جو طلاق ہے اس کے بعد آپشن نہیں ہے آپشن جو ہے عورت کو دوبارہ رجوع کرنے کا جو حق ہے وہ دو ہی بار ہے تیسری بار طلاق دے دیا تو کام ختم اور اسی سے یہ سبق ملا کہ ہمارے ہیں جو طلاق کا طریقہ رائج ہے طلاق 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 کہتے کے لوگ جو طلاق دیتے ہیں وہ بالکل غلط طریقہ ہے طلاق کا پورا پروسس ہے پہلے بات تو طلاق دینا نہیں ہے میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا پہلے حل کرنے کی کوشش کرے قرآن کہتا ہے بیوی کے گھر والے بیٹھ جائیں شوہر کے گھر والے بیٹھ جائیں پہلے مسئلے کو حل کریں اگر کوئی سالیوشن نہیں ہے تب طلاق دے اور ایک طلاق دے ایک طلاق دے دیا اب ایک طلاق دینے کے بعد تین مہینے کا ٹائم ہے تین حیز کا ٹائم ہے تین بار عورت کو حیز آئے گا تب تک ٹائم ہے اب تین حیز آنے تک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے گی اسی گھر میں رہے گی اس کا کھانا پینا سب شوہر کے ذمہ اب ذائع صدا کے ساتھ میں رہیں گے تو وہ سکتا ہے کہ جو جھگڑا ہوا ہے جو دشمنی پیدا ہوگی دور ہو جائے تین مہینے کے اندر اندر شوہر نے رجوع کر لیا تو ٹھیک رجوع نہیں کیا تو ایک طلاق پڑ گئی اور تین مہینے کے بعد دونوں میاں بھی الگ ہو جائیں گے نکاح ختم ہو جائے یہ مسئلہ یاد رکھئے طلاق کا یہ بڑا باریک پوائنٹ سمجھتے نہیں سکے تین مہینہ گزر گیا طلاق ہو گئی نکاح ختم ہو گیا اب بی بی اپنے مہینے کے چلی جائے گی اب اگر دونوں میاں بی بی پھر سے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں تو نیا نکاح کرنا پڑے گا نیا نکاح کریں گے نیا مہر ہوگا لیکن اب دوبارہ بھی اگر شادی ہو جائے گی تو شوہر کو جو تین طلاقوں کا اختیار دیا گیا ہے اس میں سے ایک طلاق ختم ہو جائے یاد رکھیں گے اب نیا نکاح ہو گیا اب اگر مالی جیئے ان فیوچر کبھی زندگی میں میاں بی بی کی بھی جھگڑا ہو گیا تو شوہر اگر طلاق دے گا تو وہ دوسری طلاق کاؤنٹ کی جائے گی اور اس دوسری طلاق کے بعد اس سیم پروسس ہے کہ تین مہینے کے ٹائم اگر تین مہینے کے اندر وہ شوہر نے رجوع کر لیا تو اچھی بات ہے شوہر نے رجوع نہیں کیا تو پھر نکاح ختم ہو جائے گی اور بی بی اپنے مہینے کے چلی جائے گی لیکن فیل اگر پشتاوا ہوا اور دونوں میاں بی بی ساتھ میں رہنا چاہے تو نیا نکاح کر کے رہ سکتے ہیں اب شوہر کے پاس دو طلاق کا جو آفشن تب وہ ختم ہو گیا اب تیسری طلاق کا آفشن بچا ہے اب یا تو رکھنا ہے یا عزت کے ساتھ پیدا کرتے ہیں تیسری طلاق کے بعد اب بی بی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اب ایک ہی صورت ہے قرآن کہتا ہے اب وہ بی بی اس کے لیے تب ہی حلال ہوگی جب وہ عورت کسی دوسرے سے نکاح کرے وہ نکاح پری پلانڈ نہ ہو اور وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے یا شوہر مر جائے تو اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی قرآن نے ایک طریقہ بتایا لوگوں نے اس کو ایک ہیلا بنا دیا اور اس کو حلالہ کا نام دے دیا یاد رکھیں یہ حلالہ جو ہے یہ حرامہ ہے حلالہ حقیقت میں حرامہ ہے کھنی ہوئی زناکاری ہے پری پلانڈ شادی اور پری پلانڈ طلاق ہے اسلام میں ایسے دھوکے کی اور ایسی مکاری کی اسلام میں کوئی دیا اس کے بعد کہا گیا کہ اے نبی لوگ آپ سے حیث کے بارے میں خوشتے ہیں کہ عورتوں کو جو حیث آتا ہے وہ کیا ہے تو اے نبی آپ جواب دے دو کی وہ گندتی ہے وہ تکلیف ہے فاعتزل النساء فی المجیز اس حالت میں تم عورتوں سے دور رہو یہاں دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ فیزیکل ریلیشن قائم نہیں کر سکتا ہے شوارب کی بیوی سے اچھا ہے اس کو تکلیف کیوں کہا گیا اس لیے کہ وہ عورت کے لیے بھی ایک تکلیف ہے اور مرد کے لیے بھی ایک تکلیف ہے اور اگر بائی چانس اس حالت میں میاں بیوی اگر ملاقات کرے تو عطبہ کا کہنا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیشہ کے لیے اس کو جزان کی بیماری ہو جاتی ہے بچہ کے لیے بھی تکلیف اور یہ بات یاد رکھی جائے کہ اس پوزیشن میں اگر میاں بیوی دونوں ملتے ہیں تو شوہر کے اوپر فائن لگے گی اس کو ایک دینار یا آدھا دینار جرمانہ دینا پڑے گا اس نے گناہ کا کام کیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ کیا ہے اس کو ایک دینار یا آدھا دینار اللہ کرامہ صدقہ کرنا پڑے گا اب ایک دینار کی بڑی قیمت ہوتی ہے تقریباً ایک دینار کی پچیس ہزار روپے قیمت ہوتی ہے تو اگر ایک دینار نہیں تو کم سے کم آدھا دینار ساڑھے بارہ ہزار روپے اس کو پی کرنے پڑے یہ اس پوزیشن میں اگر میاں بیوی دونوں ملاقات کرتے ہیں تو یہ اس کے اوپر کفارہ ہے اس کے بعد دوسرے بارے کے آخر میں تعلوت اور جعلوت کا واقعہ بیان کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کے بعد بنی اسرائیل کے لئے ایک نبی پیدا دی ان کا نام تا شموئین تو حضرت شموئین سے قوم نے کہا ان کی قوم نے کہا کہ ہم اپنے دشمروں سے لڑنا چاہتے ہیں آپ اللہ سے کہیے کہ ایک بادشاہ ہمارے اوپر مقرد ہے تو حضرت شموئین نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنا دے تو کیا تم اس کے ساتھ اللہ کی رامے قتال کروگے لڑوگے تم تے امید نہیں تم گزدل لوگے تو قوم نے کہا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہماری عورتوں کو لونڈی بنا لیا گیا ہمارے بچوں کو غلام بنا لیا گیا ہم ضرور لڑیں گے تو حضرت شموئین نے اللہ سے بہت کی کہ اے اللہ تو کسی کو بادشاہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو ان کا بادشاہ بنا دے تعلوت کون تھے تعلوت اسی قوم کے اندر ایک معمولی فوجی تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دی تھی اور جسمانی اعتبار سے بڑے طاقت جب تعلوت کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا اب وہی لوگ اعتراض کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کو بادشاہ بنا دیا ان کے بعد نہ پیسہ ہے نہ دولت ہے نہ ان کے خاندان بہت ہو جائے ان کو کیسے بادشاہ بنا دی تو حضرت شموئین نے کہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا بادشاہت دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا بادشاہت کے لیے دولت تو ہونا ضرور نہیں یہ جسم کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے مضبوط ہے لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا بادشاہ بنا دیا اس سے بعد یہ پتا چلی کہ بادشاہت اللہ کی نظر میں بری نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے بادشاہت بہت بری چیز ہے اسلام کی نظر میں بادشاہت بری نہیں ہے اگر بادشاہ عادل ہے انصاب کرنے والا ہے تو اسلام کی نظر میں بادشاہت بری نہیں ہے قرآن کریم کا یہ واقعہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ تعلوت کو بادشاہ بنا دیا اور کہا کہ ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ان کے دروازے پر آسمان سے فرشتے وہ تابوت اور صندوق لے کر کے آئیں گے جس کا نام تابوتِ سکینہ تھا اور جس کے اندر بنی اسرائیل کی بڑی یادگار چیزیں تھیں اس کے ان حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور حضرتِ حارون کی بہت ساری چیزیں تھیں بنی اسرائیل کے تبرتات تھے اللہ تعالیٰ نے وہ تابوت نازل کیا چنانچہ تعلوت کو ان لوگوں نے اپنا کمانڈر انچیف بنایا اور جالوت نام کے ایک انتہائی ظالم بادشاہ سے لڑنے کے لئے نکل پڑے جالوت نے بہت ہٹا کٹا اور مشٹنڈا اور توانا اور تندرست اور جو ہے بہت ہی ظالم اور جابیر بادشاہ تھا اس سے لڑنے کے لئے حضرتِ تعلوت اور ان کی پوری فوج نکل پڑے اب اپنی فوج کا مورال چیک کرنے کے لئے اپنی فوج کی سکریننگ کے لئے ان کا ٹیسٹ لینے کے لئے حضرتِ تعلوت نے راستے میں ایک امتحال دیا راستے میں ایک ندی پڑے حضرتِ تعلوت نے کہا دیکھو اس ندی کا پانی جو پی لے گا پیٹ بھر کے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اس کا ایمان ختم سبجھے اور جو تھوڑا بہت ایک دو چنلو پی لے گا اس کی گنجائش ہے اور جو بلکل نہیں پیے گا وہ پکا ایمان بھلا ہے اور پیاس سب کو زبردست لگی تھی جب اس ندی کے پاس سے گودھ رہے پیاس زبردست لگی تھی تو جب یہ ٹیسٹ ہوا تو زیادہ تب لوگ اس ٹیسٹ میں فیر ہو گئے اور پیٹ بھر کے ان لوگوں نے اس ندی کا پانی پی لیا چند لوگ مٹھی بھر لوگ ایسے نکلے جنہوں نے بلکل پانی نہیں پیا اور کچھ لوگوں نے تھوڑا بہت پانی کیا تو لاشت میں تین سو تیرہ لوگ بچے یہ وہی تعداد تھی جو جنگِ بدر میں مسلمانوں کی جب تمام لوگوں نے پانی پی لیا تین سو تیرہ کو چھوڑ کر کے تو جب یہ آگے بڑھے تو پانی پیتے ہی ان کی زبان سے پہلا سینٹنس کیا نکلا پہلا جنگلہ کیا نکلا لا طاقت اللہ الیوم بے جالوتا وجنوں گئی آج ہمارے اندر جالوت سے لڑنے کی طاقت ایک نکتہ ملا کہ جب رسول کی نافرمانی کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے تمزوری آ جائے گی اپنے رسول کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کہہ فوراں بزدلی آگئی اور وہ نے اعلان کر دیا سرنڈر کر دیا کہ ہم لڑ نہیں سکتے ساپ پیچھے ہٹ گئے تین سو تیرہ بچے جو حضرت تعلق کے ساتھ لڑنے کے لئے آگے تھے جب یہ لڑنے کے لئے آگے بڑھے تو اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا افرغالینا صبر وسبت اقدامنا وانصرنا علی القوم القافرین الہی تو ہمارے اوپر صبر کی بارش نازل کرو یہ نہیں کہا کہ ہمیں صبر آتا کر کہا کہ صبر کی بارش نازل فرما دے اور ہمیں میدان جنگ میں جمع کر کے رکھنا اور ہمیں کافروں پر ہمیں پور فتح عطا فرمانا قرآن کہتا ہے جب یہ لوگ آگے بڑھے مقابلہ ہوا تو اللہ تعالی نے ان کو دشمن پر جیت عطا فرمائی اور حضرت دعوت علی السلام جو اسی فوج میں ایک آن فوجی کی حیثیت سے لڑ رہے تھے حضرت دعوت علی السلام کے ہاتھوں جالوب کا فصل ہوا جالوب جب اس جنگ میں آیا تھا تو مکمل بلکل جو ہے لوہے کی ٹریس میں کور ہو کے آئے تھے صرف اس کی آنکھ نظر آ رہی تھی لیکن حضرت دعوت علی السلام نے ان کو قد لے کر دی یہاں پر ایک نقطہ اور ہے جب تعلوب کے لشکر میں زیادہ تر لوگوں نے ندی کا پانی پی لیا اور سرنڈر کر دیا تو اللہ کے کچھ خاص بندے ایسے تھے جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا وہ کون بندے تھے قرآن کہتا ہے جن کے اندر اللہ سے ملاقات کا یقین تھا جن کے دل میں آخرت کا یقین تھا نقطہ یہ ملا کہ آخرت پر یقین اگر ہو تو انسان بہادر ہوتا ہے انسان کی ہمت اونچائی پر ہوتی ہے انسان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے کہ ہمارے اندر طاقت آ جائے اور گزدری دور ہو جائے تو ہمیں آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنے پر تو یہاں سے دوسرے پارے کا استتام ہوتا ہے یہ دوسرے پارے کی منتقب آیات کی تفسیر تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہمارے لئے قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے سیروں کا نور بنا دے اور ہمارے غنوں کا علاج بنا دے اور ہماری مسیوطوں کا حل بنا دے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط فرما دے اور اسی طریقے سے اس پورے ماہ مبارک میں رمضان کے اندر ہمیں قرآن کریم پر غور کرنے اور اس سے نصیت حاصل کرنے کی توشید نصیت فرما آمین وآلہم دعوان الحمدللہ ہمارے